اللہ تعالیٰ کی تین صفات مبارکہ کا ذکر شل رہا تھا اور اللہ نے قرآن کریم میں جتنی اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کبھی مفرد آتی ہیں اور کبھی مرکب مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اسمائی گرامی کبھی تو اکیلہ سنگل نکر کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لوہ محفوظ سے ہم تک یہ نقل پہنچتی ہے اور اللہ کے نام اکیلے اکیلے آتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ کے دو نام الگ الگ جواد اللہ کا نام اور سنگل اکیلہ ملک بلکل الگ یعنی بادشاہ اور کبھی اللہ اپنے ناموں کو مرکب ذکر کرتا ہے اور مرکب ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور چیز کو ملاتا ہے مثلاً یہ فرمایا کہ فالقاً اس باہ اللہ جو گٹھلی اور بیج کو چیر دیتا ہے عالم الغیب والشہادہ غیب کو اور جو چیز حاضر ہے ان سب کو جاننے والا فالقالحب والنواء گٹھلی اور بیج کو چیر دینے والا یہاں اس آخری صورت میں پہنچ کے یہ چاروں قل میں سے دوسرا قل ہے جس کی تشری کی جا رہی ہے تو پہلے تو فرمایا یا رب الناس پوری انسانیت کا پروردگار پھر دوسری صفت ذکر فرمائی اور کہا ملک الناس لوگوں کا بادشاہ تیسری صفت ذکر فرمائی اور یہ کہا الہی ناس لوگوں کا معبود تو رب پھر بادشاہ اور پھر معبود یہ تینوں صفات اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیں کہ لوگ جس پروردگار کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جس راہ پر چلتے ہیں نے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا پروردگار ہر حیثیت سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہر حیثیت سے لوگوں کا انتقال اور لوگوں کا منتقل ہونا اور لوگوں کا چلنا اس پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے جو ان کا رب ہے دل سمید بند 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 بند